موسیقی ہلو ایر ون ویکم تو ڈnan term recipes اور آس ڈان term recipes میں بننے جارہا ہے شاہی دے گی کورما بہت ہی سمپل وے میں بہت ہی سمپل recipe ہے میں امید کرتی ہوں کوئی آپ کو پسند آئے گی میں نے یہاں پہ لیا ہے 1kg چکن اس کو ہمارینیٹ کریں گے اور میں ایک ٹیبل سپون اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اب آپ نے اس میں اتنے سپائسز آئید کرنے ہیں جتنا آپ تیکھا کھاتے ہیں اگر زیادہ آپ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ آئید کرلیں گے میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں 1 تی سپون سالٹ 3 تی سپون ریڈ چیل پاوڈر 2 تی سپون یوگرٹ 1 فورتھ ٹی سپون میں نے یہاں پہ حلدی ایٹ کیا ہے ابھی ہم اس کو بہت اچھا سا مکس کر لیں گے جی تو چکن ہمارا مارینیٹ ہو گیا ہے اسے ہم 1 آر کے لیے مارینیشن کے لیے رکھ دیں گے جی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سیکنڈ سٹیپ میں میں نے یہاں پہ ایک کڑائی لی ہے اس میں ایک کپ آئیل میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس پہ میں کچھ کھڑے مسالے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں دو تیز پتے، ایک دارچینی کے سٹک، پانچ چھوٹی علائچیاں جن کے موں میں نے کھول دیئے ہیں تین لونگ، چھے کالی مرچیں اور ایک بڑی علائچی یہ اس میں ڈال دیں گے اور ان کو کڑ کر آ لیں گے جی تو کھڑے مسالے ہمارے کافی حد تک کڑک گئے ہیں، سوٹے ہو گئے ہیں ابھی اس ٹیج پہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو چکن ہم نے مارینیش کیا تھا ایک گھنٹہ پہلے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بہت اچھا سار نکس کر لیں گے تو ابھی ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے ڈھانپ کے پکائیں گے اور پھر ہم کریں گے اگلا سٹپ تین سے چار منٹ کچھ چکے ہیں یہ کافی حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرائے ہو چکا ہے پک چکا ہے ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم اس میں ایک تیبل سپون یہ میں نے 1 تی سپون سکا دھنیا اور 1 تی سپون جو ہے وہ زیرے کو بھون کے تو گرائن کر لیا ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بہت اچھا سا شے کر لیں گے ایک سے دو منٹ ہم اس مسالے کے ساتھ اس کو پکائیں گے تو ابھی ہم کیا کریں گے یہ میں نے چھے باداموں کو پیس کے تو ان کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم ایک کپ ہینڈ کے یوگرٹ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بہت اچھا سا اس میں سٹر کر لیں گے اور تین سے چار منٹ اس کو پکائیں گے یہاں پہ میں نے 3 میڈیم سائز پیاس دیئے انہیں گولڈن براؤن کر کے ان کی پیسٹ بنا لیا ہے وہ اب ہم اس ٹیچ پہ چکن میں ایڈ کر دیں گے ابھی ہم یہ پیازوں کی جو پیسٹ ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ ہماری کورمے کا مزید اچھا کلر جو ہے وہ آجائے اور اس کو بہت اچھا سا اس کے اندر مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہماری کورمے کی جو شکل ہے وہ ہو گئی ہے ابھی لاسٹ میں ہم اس میں چار ہری مرچیں آڈ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا ہلا کے اور 2 سے 3 منٹس کے لئے بس ڈھامپیں گے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے تو کورمہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت شکل بلکل ڈیگوں جیسی اور کتنی سمپل رسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے اپنے فیدبیک سے آگاہ کیجے گا اگر آپ کو میرے یہ رسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا بل آئیکن کو رنگ کیجے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے تاکہ ہر نئی آنے والی